بس کر دو بس بس کر دو بس اسلام علیکم موزز خواتین و حضرات بس کر دو بس میں خوش آمدید کیسے میرے بھائی حضرات زاکر بھائی مویز بھائی رائل بھائی وسیم بھائی سب کے نام یاد ہے مجھے دیکھیں آپ بھائی کیسے آپ کو بے زہت ہونے کا طریقہ بتاؤں بے زہت ہونے کا کیتنا شاکس ہاں ایسی ہی کہا ہوں گے بھائی لیکن حالات میں بات کر رہے ہیں کوئی لوگ نفسیاتی ہو گئے ہیں مقصد اور یار پتہے کہ کوئی عجیب باتی سے کرتا ہوں میں زیادہ غصہ آتا ہے اب آپ دیکھو میں میں بینک چیک ڈپوزٹ کروانے گیا میں نے مینجر سے پوچھا میں نے کہا چیک کپ کلیر ہوگا مینجر کہا رہا ہے دو سے تین دن لگیں گے میرا دماغ گم گیا میں نے کہا دونوں بینک آمنے سامنے پھر دو سے تین دن کیوں لگیں گے مینجر کہا رہا ہے فال اگزامپل اگر آپ قبرستان کے باہر ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہو تو پہلے آپ کو گھر لے کر جائیں گے گسل دیں گے کفن پینائیں گے جنازہ پڑھیں گے ڈائریک مائی دفن نہیں کر دیں گے کیا بات ہے یا کیا بات ہے یا دیکھو ہے کیا اس نے لوجک کیا دی ہے تو آپ بینک کو قبرستان سمجھ رہتے ہیں پتہ بینک میں مثال ایسی دے رہا ہے نا یا یہ آپ نے خان صاحب والی بات کی خان صاحب پہ کیا آپ نے کیوں دیا ہے I really respect your cue خدا کی قسم میرا خان صاحب تو دکٹر کے پاس گیا کہا دکٹر صاحب ہم کو رات کو نیند نہیں آتی ہم کیا کریں ڈکٹر صاحب نے کہا آپ ایک کام کریں آپ لیٹ کے دو ہزار تک گنتی کیا اگر آپ کو نیند آ جائے گی دو دن بعد خان صاحب پھر پوج گیا دکٹر نے کہا عمل کیا خان صاحب کریں ہم نے عمل کیا ہم نے ہزار تک گنتی گنا ہم کو نیند آنے لگی پھر ہم نے تیز پتی والی چائی پی اور جا کر دو ہزار تک پورے گینے دو ہزار تک پورے گینے لیکن ہے دیکھیں ہر چیز کے ٹوٹکے ہوتے ہیں کیا بات آج کل جو چلنا سلسل کیا بات کہ نیند نہیں آ رہی تو اس کا بھی ٹوٹکا ہے کھانا اچھا نہیں لگ رہا تو اس کا بھی ٹوٹکا ہے کوئی چیز آپ پہن رہے تو اس کا بھی ٹوٹکا ہے کوئی چیز رکھ رہے تو اس کا بھی ٹوٹکا ہے لیکن ہمارے پاتھ جو پہلی مہمان ہے ان کے لیے کیا میں بولوں ملہب میں کہتا ہوں کہ ان پہ ٹوٹکے ختم ہیں ہاں اور وہ آج کل جو ہے وہ پاکستان کو گورا کرنے میں لگی ہوئی ہے اور جو اللیٹی گورا وہ کیا کرے وہ پہلے آپ کو کالا کرے کالا کرے پھر ان کے ذریعے گورا کرے لیکن کیونکہ ان سے جو ہے موبائل کمپنیز کو بڑا فائدہ ہوا ہے ان کے ایس ایم ایس بڑے چلتے ہیں زبیدہ آپا کا یہ ٹوٹکا میں نے نام لے دیا ہے پہلے زبیدہ آپا اسلام آلکھا جیتے رہو خوش رہو آپ کو دیکھیں بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ آپ کو صحت دے زندگی دے آپا اور ہمیں بھی دیکھ کے دعا کر دیا کریں یعنی جیتے رہو میں تم لوگ کے دعا مانتی ہوں ہمیشہ مانتی ہوں آپ یقین کریں آپ کے ٹوٹکے پہ میں کہتا ہوں پاکستان تو کیا پاکستان سے باہر بھی عمل کیا جاتا ہے کیسے اب آپ دیکھیں جہاز گر رہا تھا جہاز گر رہا تھا پائلیٹ کنٹرول لوم فون کر کے کہا ہے لو کنٹرول لوم زبیدہ آپ سے بات کروائی ہے یہ کیا ہے پائلیٹ بھی آپ کے ٹوٹکوں پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ کاش ایسا ہو ایسا ہو سکتا آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں بس اللہ کا کرم میں دیکھو جو میرے ٹوٹکے ہیں وہ گھرے لو ہیں جو بھی پائلنگ گھرے لو نہیں ہوتے کمپلیکیٹڈ ہوتے تو وہ میں بتا دیتے ہوں آپ ڈاکٹر سے پوچھیں میں نہیں بتا سکتا اور لوگوں نے اپلائی بھی کیا ہے آپ کی ٹوٹکوں پہ وہ بگر صحیح نکلیں اپلائی اور ریپلائی بھی کرتے ہیں فائدہ بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی لوگ پسند بھی کرتے ہیں لیکن بس یہ ہی ہے کہ میں ایسی چیز بتاتی ہوں آپ بہتر خانے سے لے لیں اور آپ کو فائدہ ہو اچھا آپ نے میرے موبائل کے سگنل نہیں آرہا اس کا کوئی ٹوٹکا ہے اس کا تو مجھے موبائل کا اتنے لوگ میرے لیے جو میرے نام سے اسمس کرتے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا مجھے صرف رسیف کرنا تھا اور بات کرتے ہیں جو خاص طور پر لوگ جو ہوتے ہیں وہ فون پر پوچھتے ہیں یا ویسے پوچھتے ہیں کسی نے اتنا آپ سے پوچھا ہو اتنا پوچھا ہو اتنے ٹوٹکے پوچھے ہو کہ آپ نے کہا ہو بس کر دو بس خدا کے باس دل میں کہتی ہوں زور سے نہیں کہتی اچھا بھائی صرف لیلو کھا لے تو کیا وہ کھٹا دودھ دے گی ایسی میرے دماغ میں کیوں کہ یقین تھا تم لوگ ایسی سوال یہ 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 تو آپ کیا سمجھ دیں ہم یہ آقوالے داری یاد کیا رائیں گے نہیں 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 تو ماں بھی تو نیبو پیتے ہیں تو بچوں کو کھٹا دودھ تو نہیں ملتا لیکن بچے تو کھٹے ہوتے بڑا کھٹا ہے بھائی تو یہ میٹھا بہت کھا تھی بہت بہت میٹھا ہے آپ کا میٹھا کھٹا والے ہو جائے میٹھا نہ ہو میٹھا نہ ہو جو ہماری فیلڈ میں بھی ہے اچھا اگر پاؤں کی ایڈیاں پھڑ جائے اور کوئی کولڈ کریم اثر نہ کرے تو سوئی دھاگا لے کر سی سکتے ہیں تم سی لو تم سی کے دیکھو اب پھر بتانا ٹوٹکا اچھا ہے کی نہیں ٹوٹکا اچھا آپ میرے بالوں کا کچھ ٹوٹکا بتائیں بیٹا کافی ہے بہت اچھے بہت اچھے بالوں اس پر تیزہ آپ کی ذرا مالش کر کے اچھا آپ میں آپ کو کچھ بالوں کا لوگ مجھ سے پوچھتے میں یہ کہتے ہیں پہلے آپ میرے گھر میں آ جائیں اچھا اگر مجھے کوئی ٹوٹکا مال ہوگا شیمپو لے کے آئے یا بگر تو میں اپنے میاں اور بیٹے پہ رہتے ہیں اچھا آپ کی گھر آئے تو خالی ہاتھ آئے یا کچھ آپ خود بتائیں گی بہن کے گھر آتے چھوٹی بڑی بہن کے گھر آتے تو خالی ہاتھ تو نہیں آتے اچھا 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 آپ کا آپ کو غصہ آتا ہوں اپنی شکل تو دیکھو بیٹا میں بٹا نہیں سکتی بہت دور بیٹھے ہیں اچھا بہت دور بیٹھے ہیں وہ کہہ رہی ہے بہت دور بیٹھے ہیں پولیٹیشن آج کل اچھا 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 بلی کے خواب میں چھچڑے یہ کون ذہن میں آتا ہے یہ سب ہمارے یہاں کے لوگ ہیں کون لوگ ہیں سارے لوگ اس میں بھی شامل کر لیا جو لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں اچھا اچھا یہ موں معصور کی دال یہ موں معصور کی دال بیٹھے ہیں میں کیا بتاؤں میں نام نہیں لے سکتی لیکن تمہیں سارے سفر دف circuit رہے ہیں اچھا اچھا میں چودیدار پجاما ہوں اتنی آسانی سے نہیں اتروں گا dabei کسی پولیٹیشن کا نام میں چودیدار پجاما ہوں آسانی سے نہیں اتروں گا اس میں کس پولیٹیشن کا نام آئے گا سکتا ہے یہ نام ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آج کل کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر کہنچی کے اور ہے وہ ایک طرح کی کہنچی ہے تو وہ صحیح کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں بیٹا بس ہم تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم یا جو بھی رہیں یا آئیں وہ اس ملک کے لیے اچھا اس ملک کے لیے اچھا آپ ستاروں کا اور ٹوٹکوں کا کوئی تعلق ہے آپ اس میں ستارے تو اگر غلط ٹوٹکا ہو جاتا تو دمدار ستارہ جو خطرے کی علامت ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں لیکن ٹوٹکوں ستاروں کا کوئی تعلق ہے اچھا آپ کسی کو ہاتھ دکھاتی ہیں یا کبھی کسی کا ہاتھ دکھاتی میں کبھی اس لیے نہیں دکھاتی کیونکہ ہاتھ پہ اگر آپ کا ذہن کمزور ہے آپ ہاتھ پہ بلیو کرنے لگتے ہیں اللہ میاں سب کچھ تہہ کر رکھا ہوتا ہے اللہ میاں نے تو انسان کو صرف اللہ پہ بھروسہ دے لیکن کہتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے ہاں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے آپ اگلے مہمان کو اگر ہم بلالیں آپ کی اجازت ہے آپ نہیں دیں تو نہیں بلائیں گے نہیں نہیں بلکل بلاؤں بہت اچھا اور اگر وہ منع کر دیتی تو پھر ہم بلاتے ہی اپ ہمیں گے ہوں وای اسے کرتے ہیں آپ بس کر لو بس بلائیں چلے نہیں ہی کے مہنمان کو بلاتے ہیں برکت ان کے لیے ان کے تعریف میں اپ کیا کہیں گے اچھا پر ہمارا دں سے پھر ہم یاد نہیں اچھا میں ان کے لیے کہہوں گا ہے ایک طرح ایک بیومین بلاتے ہیں مر اچھا پہ مکہ ماشر بیون بے ن کیا ہے آپ کی دعا ہے اللہ کے قرم آپ نے کہاں نو انٹوڈیکشن آپ کا واقعی میں کوئی انٹوڈیکشن کی صورت نہیں نام ہی کافی ہے شاہ جی ملاقات ہوتی رہتی ملاقات ہوتی رہتی آپ کی ہوتی رہتی تھی آپ کے ساتھ اصل میں ایک ماننگ شو میں آتے ہیں ماننگ شو کے اندر بڑا ساتھ ہم نے عرصہ گزارا تھا اچھا اچھا ماشاء بلکہ وہ ماننگ شو کا سمجھ لیں کہ ابھی بھی وہ ماننگ شو ہی ہے یا نائٹ شو نہیں اب تو اس کے باہر کئی ہوسٹ آئیں اور چلی گئیں بہت پرانی بات اچھا وہ میں کہتا ہے اگر لائف میں کبھی آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو دو مت اپنی آنکھیں بند کرو اور سوچو کہ اس کا الزم کس پہ لگایا جائے میں یہ کہتا ہوں کہ اقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو بولنے سے پہلے تول لے پہلے تولو پھر بولو یہی ہونا چاہیے جو بچارے کم فہم ہوتے وہ بولتے پہلے ہیں تولتے بعد تو شاہدی اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کو لائف شو نہیں کرنا چاہیے آپ دونوں لائف شو کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور آپ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات دیئے کہ آپ کسی بھی شاہدی آج جو ہے نا وہ ساری آپ کی عام زندگی کے بارے میں بات کریں گے عام زندگی میں جو آپ جو کرتے ہیں اور کسی کو پتا نہیں ہو آپ دعا کرتے ہیں یہ کسی کو پتا نہیں چلے وہ آپ باتیں کرنا چاہیے ہے نا تو وہ ہم باتیں کریں گے تو بچپن سے آتے ہیں بچپن سے آپ آئے کبھی بچپن سے بچپن میں سر بچپن میں بچپن میں کیوں بتایا نا جیسے بچپن میں جب ہم اُڑتے نہیں تھے تو ہم ہی پنگھا بند کر دیتی تھی اور آج کے دور میں بچے اُڑتے نہیں ممی کہتے ہیں اُڑ جاؤنا سیل فون چیک کر لوں گی بچے فوراں اُڑ جاتے ہیں تو بچپن کی کچھ کہا نہیں بتایا نہیں میرا بچپن ماشاءاللہ سے بڑا اچھا تھا اچھا ہی سینس کے اندر تھا کہ ہم لوگ کھیلتے تھے کرکٹ میں وقت گزارتے تھے پھر اس کے بعد بہت چھوٹی عمر میں میں نے بینگ میں جاپ کر لی پھر اس کے بعد تھوڑی سی پولیٹکس بھی کی پھر اس کے بعد جو ہے ایکٹنگ کی پھر پڑکشن کی مگر اسٹرالوجی جو میرا اب پہچان ہے باہک میں اللہ اللہ کا بڑا احسان پنٹن پاک کے سب کے دنیا اس حوالے سے جانتے ہیں بینگ میں آپ کیا تھے میں بینگ میں اوفیسر تھا اوفیسر تو سب ہی ہوتے ہیں بینگ میں سب ہی ہوتے ہیں سسسٹنگ بھی ہوتے ہیں پیون بھی ہوتے ہیں یہ بتاتے ہوں گے نا کہ یہ کتنا اکاؤنٹ لے کے آیا ہے میں گریٹ 3 اوفیسر تھا جب میں نے بینگ چھوڑا پھر اس کے بعد پھر ایکٹنگ میں آگئے پھر ٹیلیویجن ایکٹنگ میں نے ویلینش کریکٹر بہت کیے تو پریم چھوڑا سے انسپیر تھے آپ نہیں میں پرسنالی شکتی کپور سے انسپیر تھا شکتی کپور کی کیا بات ہے اچھا لگتا ہے کسی کی ماں بہن کو اٹھا لیتا ہے اچھا کیا سر اتنیس رسائی کیا گلت کام شکتی کپور کیا شروع میں آؤ لالیتا کال تم نے کھولیا بادار میں میری بہتے تکی اس میں سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی تھی کہ پہلی دفعہ ایک ایسا ویلین میں نے دیکھا تھا جو ہینڈسوم ویلن سمارٹ ویلن شکتی کپور کی عام زندگی میں بھی سنا ہے کہ وہ ایسے ہی ہیں تین ویلن میں نے دیکھا تین ویلن میں نے دیکھا سب کونٹیننٹ آپ یہ بہت تو نہیں ہو رہی ہیں آپ آپ سے بھی پوچھے گئے گوشت گلانے کے لیے پپیدہ چاہیے ہوتا ہے تو پپیدہ گلانے کے لیے پپیدہ گلانے کے لیے چاہیے ہو اور چینی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے یہ بھی سوچ کر رہی ہیں ماشاءاللہ بڑے دلچسپ لوگ ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا تین ویلن سب کونٹیننٹ میں ایسے گزریں کہ جن کی پرسنالیٹی کو آدمی ایڈمائر کرتا ہے ایک مرہوم اسلام پرویس صاحب کیا بات آلیاں ان کے لیے اسلام پرویس صاحب بڑے طریقے سے بولتے تھے بیٹی کو اٹھا دوں طریقے سے وہ بدماشی کھل لیا وہ نہیں اور ہمارے مستوہ قریشن صاحب تھے وہ تو لڑکی کو لا کے پھیکتے تھے چھوڑ نہ کر کوپریٹ ایک شکتی کپور اور تیسرا ویلن جس کے اندر میں نے دیکھا بڑی ویریشن تھی وہ پران صاحب سنجیف کمار پران وہ تو ایکٹر بہت بڑا تو میں پیور ویلن جنہوں نے اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کس کا دیکھا اور کیوں دیکھا جبردستی دیکھا ایک تو ہوتا ہے کالیج میں لڑکیں خاص طور پر ہوتا ہے اور لڑکیوں کو بھی ہوتا ہے بڑے مزے کی بات بتاؤں ہاتھ دیکھنے کا میں کبھی دیکھتا تھا چھوڑ دیا وہ پامیسٹری ہوتی اب میں ٹوٹلی فوکس ہوں جس کی بنیاد انڈین اسٹالوجی کے اوپر ہے تو ایسا ہوا بینگ میں میں لوگوں کے بول دیتا تھا تمہارا یہ مجھے نظر آرہا ہے مجھے یہ فیل ہوا ہے تمہارے ساتھ یہ ہوگا جب وہ ہو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد ایک وقت آیا ذہن میں استاد محترم ملے تو میں نے کہا کہ یار اس علم کو سیکھنا چاہیے اور پھر ایک میرے جسم کے اندر میری شخصیت کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوئی کہ آئی شوٹ لرن ڈیس نالچ چلے ہوا اور کہتے ہیں صرف جب کسی کو ویسے آپ کا کام ہے لوگوں کو مشورے دینا آپ کا بھی تو وہ مشورہ دو جس سے تمہیں خود فائدہ پہنچا ہو کتابی باتیں نہیں کرنی چاہیے بہت سے لوگ کتابی باتیں ہے آپا یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے اور کسی حد تک غلط بھی ہے بہت ساری نصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پر کبھی وہ کیفیت نہیں آئی ہوتی لیکن دانہ اور قل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو ایک اکابرین کی باتوں کو پک کر کے اس میں سے کوئی ایک صحیح مشورہ کریں بہت سے کون باتوں پر آدمی خود بھی عمل کریں سے دوسروں تک پہنچائیں بلکل شاہ جو کسی کا ہاتھ دیکھ رہے ہو آپ یا کسی کا ذائچہ نکال رہے ہو یا ستاروں سے جو بھی آپ کا علم ہے جو بھی ہے تو کسی نے کہا آپ سے بس کر دو بس نہیں الحمدلہ یہاں تو کہتے ہیں اور یہ دل مانگے اور اچھا سر اب یہ تو ہوگئے اب بتائیے جو بات کرنے کے لئے ہمیں بٹھائے گیا بتائیے محبت کے بارے میں جو اگلے کو زیادہ ہونا چاہیے دیکھیں عشق مجازی اور عشق حقیقی دو الگ چیز ہیں لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں عشق مجازی میں ذرا آدمی کی رسوائی بھی ہوتی ہے problems بھی ہوتی ہے تو عشق حقیقی کر رہے اچھا آپ کوئی ایک ٹوٹکا ایسا بتا دیں جس سے ہم بریک پہ چلے جائے میرا سال ہے کہ عشقی بات ہو رہی ہے عشقی کوئی ٹوٹکا بتا دیں نہیں نہیں لیکن اب بس کر دو بس بے تو بریک لے چلے جو ایک بریک لے دیں کہیں مت جائے گا اور جائے گا فاراں واپس آئے گا بس کر دو بس میں پہلا بریک بس کر دو بس بس کر دو بس